بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کال قیامت کے دن چار لوگوں کو جنت میں جانے سے کوئی شئے روک نہیں سکتی ان لوگوں میں سے پہلے وہ کہ جن کے اہل و ایال زیادہ ہوں اور ذرائع آمدنی تھوڑے ہوں لیکن انہوں نے اپنے اولاد کے پیٹ میں اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا بڑا باپ اپنی کمر پر بوریاں لاتا رہا اور جو ہے وہ اوٹ ٹیم لگاتا رہا لیکن اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا تو فرمایا کال قیامت کے دن ان کو کوئی شئے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اور دوسرا فرمایا کہ وہ عورت جس کی ساری محبتیں اپنے شہر کے لئے ہوں اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا اوڑنا اس کا بچھونا اس کی سب کچھ جہاں اپنے شہر کے لئے ہوں اس کی ساری محبتیں اپنے شہر کے لئے ہوں تو کال قیامت کے دن اس کو بھی کوئی شہر جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اور دوسرا فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ جس طرح جانوار کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا اس طرح گناہوں کی دنیا میں وہ پھر واپس نہ آیا تو وہ لوگ بھی کال قیامت کے دن جنت میں جانے سے ان کو کوئی شہر روک نہیں سکتی کہ انہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا اس طرح پھر وہ گناہوں کی دنیا میں واپس نہ آئے اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا اپنے والدین کی خدمت کی اپنے والدین کے ساتھ جہاں وہ اچھا سلوک کیا تو کل قیامت کے دن والدین کی فرما برداری کرنے والے لوگوں کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شہر روک نہیں سکتی تو دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر یہی ہے کہ چار ایسے لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو کوئی شہر جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی کہ پہلا ان میں سے وہ جس کے اہل و ایال زیادہ ہوں اور ذرائع آمدنی تھوڑی ہوں یعنی اس کے بچے زیادہ ہیں لیکن اس جو کاروبار اس کا وہ چھوٹا ہے تو لیکن پھر بھی مشکل وقت گزارتا رہا ایک وقت نہ کھا کے بھی گزارہ کر لیا کپڑے پرانے پا کے بھی گزارہ کر لیا لیکن اپنی اولاد کے بیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا تو کل قیامت کے دن اس کو کوئی شہر جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اور دوسرا وہ عورت جس کی ساری محبتیں آپ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ساری محبتوں سے مراد کیا ہے وہ عورت جس کی ساری محبت اب ساری محبتیں اپنے شوہر کے لیے ہوں اپنے خامت کے لیے ہوں تو ان کو بھی کل قیامت کے دن کوئی شہر جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اور دوسرا وہ نوجوان جس نے ایسی سچی توبہ کی جس بندے نے سچی اور پکی توبہ کی توبہ تن نسوہہ کی پھر وہ گناہوں کی طرف لوٹکار نہ آیا کس طرح جس طرح جرور کے پھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا اسی طرح وہ گناہوں کی دنیا میں پھر واپس نہ آیا اور جو تھا وہ شخص جس نے اپنے والدین کے ساتھ اسے نے سلوک کیا اپنے والدین کی فرما پرداری کی اپنے والدین کی خدمت کی ان کو گڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت اصل کی تو ایسے لوگ کو بھی کل قیامت کے دن کوئی شہر جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان چار لوگوں میں فرمائے آمین سمہ آمین موسیقی